ہم اپنے آس پروز کے لوگوں سے سنتے ہیں کھوا سونے سے پہلے بیچتر میں نمو رکھ لیتے ہیں جب بھی ہم یہ بات سنتے ہیں تو دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے کی ایسا کرتے کیوں ہیں اگر آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے تو یہ خبر آپ کی کام کی ہے دراصل تقیق پاس نمو رکھ کر سونے کو زیادہ لوگ ٹوٹکا یا پرانی سوچ سے جڑ کر نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن ہیلتھ ایکسپرٹ کے انصار نہ تو یہ کوئی ٹوٹکا ہوتا ہے اور نہیں کوئی پرانی سوچ بلکہ ایسا کرنے سے سواس سبندھی کئی فائدے ہوتے ہیں نمو کی خاصیت نمو میں بیٹامین سی, بیٹامین بی, کیلسیم, پاسپورس, مگنیجیم, پروٹین اور کاروہائیڈریٹ بھرپور ہوتا ہے جو شریر کو گھٹیا روگ, ہائی بلیٹ پریسر, ہائیپر ٹینشن اور ہارٹ فیلیور کے خطرے سے بچاتا ہے ہیلتھ ایکسپرٹ کی مانے تو نمو انٹی بیکٹیریل ہونے کے ساتھ ساتھ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے یا آپ کو اور ادھیک آسانی سے سانس لینے میں مدد کرتا ہے اگر آپ استھاما یا سردی سے پیڑی تھیں تو آپ کو اپنی وائی مارگ کو کھلنے میں مادد کرنے کے لیے اپنے بشتر کے پاس نمو رکھنا چاہیے کئی لوگ ادھیک تھک جاتے ہیں تو تناب بڑھ جاتی ہے ایسے رات کے بھگ انہیں نیند نہیں آتی اگر آپ کے ساتھ بھی یا سمسیا ہے تو آپ نمو کے اس گھریلو نسکے کو اجماع سکتے ہیں اگر آپ کو بھی کبھی کبھی ایسا ہی سمسیا ہوتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے نمو کو دو پھاکے کر کے بشتر کے پاس رکھ لیں نمو میں موجود انٹی بیکٹیریل تطب دماغ سانت رکھنے میں مدد کرتا ہے جس سے آپ ایک سوست نیند لے سکیں گے اس کے بعد ہے نمو آپ کی بلڈ پریسر کے مریجوں کے لیے فائدی مند ہوتا ہے لو بلڈ پریسر کے مریج اگر رات کو سوتے سمیں اپنے بشتر کے بغل میں نمو کا تکڑا رکھ لے تو صوبہ ان کو پھریس محسوس ہوگا ایسا نمو کی خوشبو کے کارن ہوتا ہے کیونکہ نمو کے گنوں کے اوپر ایک ریچرچ کے مطابق اس کی خوشبو شریر میں سیروٹین کا لیبل بڑھانے میں مدد کرتی ہے جو لو بلڈ پریسر کے مریجوں کے لیے لابکاری ہے کئی لوگوں کو سوتے سمیں ناک بند ہونے کے کارن کئی بار نید نہیں آتی اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ایسے اشتیتی میں نمو کے تکڑے کو تکیے کے پاس رکھیں کیونکہ نمو کی سگند سے سانس لینے کی سمسیاں میں رہت تو ملتی ہے ساتھی نید بھی اچھی آتی ہے اس کے بعد مچھروں سے چھٹکارہ دیتا ہے نمو مچھر مکھیوں کے اتنک کے چلتے پوری نید نہیں لے پاتے لہذا شریر پر اس کا بورا اثر پڑتا ہے اگر آپ بھی گھر میں موجود مچھر مکھی یا کسی آنے کیڑے مکوڑے سے پرچان ہیں تو ہمیشہ سونے سے پہلے گھر کے چاروں کونوں سمیت بشتر کے پاس نمو کا تکڑا کٹ کر رکھ لیں اس کی سگند سے مچھر مکھیوں ہی نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے بھی آپ کے قریب نہیں آتے اگر آپ نمو کو اپنے بشتر کے نیچے رکھتے ہیں اس بیماری سے آپ کو رہت مل سکتی ہے دین بھر کی بھاگ دوڑ اور اگلے دین کے کاموں کی چنٹا کے چلتے کئی لوگوں کو انسومینیا یعنی انیدرہ یا کم نین کی سمسیاں ہوتی ہے ایسے میں شریرک اور مانشک سواس پر پورا اثر پڑتا ہے اگر آپ کو بھی انسومینیا کی سمسیاں ہے تو روز رات کو نمو کا تکڑا اپنے بشتر کے نزدیک رکھ لیں دہاجہ آپ دیکھیں گے نمو کی خوشبو سے آپ کا دماغ کچھ ہی دیر میں ایک دم سانت ہو جائے گا اور آپ چین کی نین دے سکیں گے